السلام علیکم ناظرین آج اس شخصیت کو میں آپ کے سامنے لے کے آئے ہوں وہ کراٹے کے گرینڈ ماسٹر ہے ٹینڈان ہے اور پوری دنیا کے ہائیسٹ کور میڈلیسٹ ہے اس کے علاوہ انڈیا نے بھی آپ کو انٹرنیشنل ایوارڈ کے لیے ایز اچیف گیسٹ بلایا ہے آئیے احساس مادر سے باتیں السلام علیکم بہت شکریہ آپ کمالی آپ نے مجھے معایش کیا اور باتیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کراٹے کے حوالے سے بہت ساری سی چیزیں جاننی ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی اسپیشلی میں بھی اور میرے دل کے لوگ جو بھی ہیں جب کراٹے کا نام آتا تو ہم لوگ کے ذہن میں ایک ہی نام گوئیتا ہے بروسلی تو کراٹے اور بروسلی مطلب کراٹے ایجاد کیے بروسلی نہیں 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 یہ ماشاءاللہ تو یہ تو انڈیا سے چلی آ رہی ہے بلکہ اسے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے گت کے نام سے اچھا یہ گت کا ہوتا تھا پہلے تو اس کے نام سے پہر اس کو چین کرتے کرتے پہ انگلیا نے انڈیا میں گئی ہے انڈیا سے پہر جی پان گئی جی پان سے وغیرہ اسی طرح انڈیا میں کیوں گئی مسلمانوں سے اگر شروع ہوا ہے تو عرب میں کیوں نہیں لے نہیں وہ اس لئے کہ جنہوں نے اپنانی تھی وہ انہوں نے اپنا لی ہے وہاں سے شروعات کی جب ہم کراٹے کی بات کرتے ہیں کہ کراٹے سیکھیں کراٹے سیکھنے چاہیے ہیں ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں بڑے شکین ہوتے ہیں زیادہ تر تو ان کے ذن میں یہ ہوتا ہے کہ سلموں میں دکھاتے ہیں یہ آئے مار دھڑکی اور یہ ایک فلائنگ کیک ہو رہی ہے اور چار پانچ چھے بندے در سے ادھر گرا دی ہیں تو ایسا ممکن ہے ممکن ہی ہوتا ہے جب آپ نے کوئی اٹھک کر رہا ہے تو اس کو آپ نے ڈیفین کرنا ہے دیفین کرنے کے بعد آپ نے اس کو اٹھک کرنا ہے کوشی تو لے کرنے کے آپ نے ڈیفین کرنا ہے دس بندے مار سکتے ہیں دس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں دیپینڈ ہے کہ وہاں پر سیچویشن کیا ہے دیپینڈ ہیں تو چھوٹا بچہ بھی اور ہماری جیسے اور فرحی سب سی سکتے ہیں اس لنکہ بچہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے پاکستان میں بچے ابیوز ہو رہے ہیں یہاں پہ بچے ابیوز ہو رہے ہیں عورتوں کو بھی ابیوز کیا جاتا ہے میرے خاص سے جو بچے ہیں اور عورتیں ہیں یا ینگسٹر بھی ہیں ان کو ضرور ایک تو ہیلتی بھی ہے ایک تو ہیلتی بھی ہے نا فیزیکل سکتے ہیں تو ان کو سیکھنا چاہیے تو کراتے صرف کیا سرکس پینڈ کیلئے ہیں اپنے فیٹنس پر زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے اور کچھ لوگ اس لیے بھی سیکھتے ہیں کہ ان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو اپنے وزن کب کرنے کے لیے سے کم ہو جائے گا کیونکہ اپنے ایکسرسائز لیگولر کرنی پڑتی ہے اور اس میں ایکسرسائز کچھ ایسی ہے جو کہ بہت مشکل ہیں اور جو پھر وہ مشکل جب کرتے ہیں تو اس سے اپنا جو جسم کا وزن وہ بھی کم ہو جاتا ہے اچھا یہ بتائی ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کمر کی تکلیف ہے یا ہاتھ کا کوئی ایسیڈنٹ ہوا ہے ہاسم جیسے کئی لوگ کے جور کمزور ہوتے ہیں یا اورتھرائکٹسٹ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہڈیوں میں کمزوری ہوتی ہیں کیا ایسے لوگ بھی کراٹی سیکھ سکتے ہیں بلکل سیکھ سکتے ہیں کچھ نہیں بلکہ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ بچے والے ہوتے ہیں تو ان کے والدیں جو ڈیسیبل ہیں وہ بھی آتے ہیں تو ان کو بھی ہم سے کھاتے ہیں تو آہستہ ہیسے جب وہ ڈیسٹو ہو جاتے ہیں آپ سائے شہروں میں کلاسز کرتے ہیں آپ کی کلاسز کن کن شہروں میں ہوتی ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں ہمارے ہڈسیو میں ہوتی ہیں ڈیوزبری میں اکمروائٹ میں برادفورڈ میں مانچسٹر ایکلز کے اندر تو قریب آجائے ہیں مانچسٹر کے قریب کے علاقے ہیں جو ہارٹ آف مانچسٹر جیسے چولٹن میں بھی آپ کچھ کلاسز کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی بچے ہوتے ہیں جی بلکل کریں گے ہے تو نہیں آپ کسی کو کہنا چاہ رہے ہیں اگر کوئی آپ کی مدد کرے اگر کوئی مدد کرنا چاہے کوئی کمیٹی سینٹر ہو تو وہاں پر اپنے علاقے کا دل جہاں پر اپنے لوگ زیادہ رہتے ہیں تو وہاں چاہتے ہیں وہاں آسکتا ہوں صحیح تو آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ کراٹے سیکھنے کا سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جن کو ویٹ کم کرنا ہے ویٹ کم کرنے والوں کے لئے بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے اٹیک ڈیفنس کے لئے سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں بچوں کو سکھاتے ہیں تاکہ سکول کے اندر وہ بھولی نہ ہو تاکہ بچے دور رہیں ان سے ہمارا بچہ جو کراٹی کرتا ہے تو دوسرا بچہ یہی سمجھتا کہ یہ کراٹی کرتا ہے تو اس کا اور بھی کچھ فائدے ہوتے ہوں گے اس کے فائدے تو بہت زیادہ فائدے ہیں ایک تک تو آپ کے ٹائم کی آپ کا دھپابندی بڑی ہوتی ہے اور پھر آپ کا جو وزن ہے وہ بھی صحیح رہتا ہے جتنا آپ کرنا چاہیں اگر گین کرنا چاہے تو گین بھی کرسکتے ہیں کم کرنا چاہے تو کم بھی کرسکتے ہیں یہ تو آپ کے اوپر اپنے اوپر ہے ایسے کہتے ہیں کیونکہ جس وقت آپ لڑتے ہیں تو گین ایکسرسائز کے ذریعے ایکسرسائز کے ذریعے تو آپ ایسی ایکسرسائز بتاتے ہیں جس میں ویٹ کو کم کیا جا سکتا ہے ویٹ کو پڑھایا بھی جا سکتا ہے جو لوگ انوریکسیا ہوتے ہیں جن کا بزن ہی نہیں بڑھتا ہے وہ بہت کم کھاتے ہیں آپ کو پتہ یہ ایکسرسائز ایسی ہوتی ہیں ہم ان کو ایکسرسائز ایسی بتاتے ہیں تاکہ وہ ایکسرسائز کریں گے جو جسم ہے وہ کھڑ جائے گا تو اس سے پھر ان کا خرار کا سسٹم اور کونفیدنس بیلٹ اپ ہوتا ہے کونفیدنس بہت زیادہ بیلٹ اپ ہوتا ہے بہت زیادہ یہ سوچ کے بیلٹ اپ ہوتا ہے کہ ہم اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں یا کیونکہ کیونکہ کاراتے میں بہت زیادہ ارگنائز کرنا پڑتا ہے تو کونفیدنس کونفیدنس تو اس لی بھی ہو جاتا ہے کیونکہ کلاس کندا جس وقت آپ اکھٹے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہم بچوں سے کلوہاتے ہیں نام یہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے جاپنیس کندا اس کو کیا کہتے ہیں ہم جاپنیس میں بتاتے ہیں پھر ریگلیش میں بھی ریگویٹ کرتے ہیں تو آپ کون سا سٹائل سکھاتے ہیں بہت سارے سٹائل سکھاتے ہیں کافی سٹائلیں میں گو جروی میں کیا ہوا ہے گو جروی شیطوری شوٹکان شوٹکان اور تائکوانڈو بھی تو ہے تائکوانڈو میرا خیال ہے تائی نہیں 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 یہ تائکوانڈو ہے تائی نہیں ہے اس کا نام ساپنا تو اس نے تائکوانڈو رہ گیا یہ تائکوانڈو تو بہت پرانا ہے چلیں کراتے میں جب بھی آپ کسی سٹائل میں جاتے ہیں مختلف ان کی بیلٹس ہوتی ہیں تو ایک بیلٹ ایک ہی طرح سے کیوں نہیں گریڈنگ ہوتی جونیئر گریڈ ہوتی وہ ہوتی ہے 3 to 4 months 3 سے 4 مہنے کے اندر جونیئر گریڈ ہوتی ہیں جو سیرے میں آجاتا ہے پھر وہ 2 سال انتظار کرنا پڑتا ہے اور پھر جسے وہ 3 ڈان کے لئے جائے گا تیسری بیلٹ کے لئے تو اس کو 3 سال کے لئے انتظار کرنا پڑے گا پھر اگر وہ 4 کے لئے جائے گا تو اس کو 4 چار سال کے لئے انکلوڈنگ جو آپ کے پچھلے 3 سال وہ کاؤنٹ نہیں کرتے جب آپ نے ایک بیٹ لے لیا تین سال کے بعد پھر سے 4 سال 4 بیٹ لینے کے لئے 4 سال انتظار کرنا پڑے گا پانچ سال انتظار کرنا پڑے گا جتنا آپ نے بلیک بیلٹ کے بعد جیسے ہی بیٹ لینی ہے اس کے ساتھ سال بڑھتے جاتے آپ 10 ڈان ہے تو آپ نے پہلے 9 کی ہے 10 سال انتظار کرنا پڑے گا اس کے بعد 10 سال تو کتنے سالوں سے آپ اس ویڈ میں ہیں 67 سے میں ہوں آپ دکھائیں کہ چھوڑ بڑھ تو نہیں لگی ہوئی آپ میں تو بڑی ایٹھے چھوڑی ہوئی ہیں کیسے توڑ لیتے ہیں میرے ہاتھوں سے تو نہیں ٹوپے گی نہیں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس وقت ہم کوئی چیز توڑتے ہیں مثال لگلی توڑتے ہیں لگلی کا جو سائز ہوتا پھر اس کا ہم رائٹ سے لیفٹ اور اوپر سے دیچے تک سینٹر اس کا دیکھتے ہیں سینٹر جو ہے اس طرح یہ ہماری کا بڑک آ جاتی ہے تو اس کو ہم نے سینٹر جو ہے کہاں مارنا ہے اور کیا مارنا ہے تو جیسے یہ میرے پاس یہ بڑک ہے اس کا سینٹر جو ہے وہ یہی بانتا ہے یہ سینٹر اور اگر سینٹر میں نہیں مارا تو ہارٹ ٹوٹ گیا ہارٹ ٹوٹ جائے کیونکہ بیلنس سے صحیح نہیں جاتا تو جتنی مرضی مضبوط چیز ہو سینٹر میں مارنے سے ٹوٹ جاتی ہے یہ دیپینڈ ہے کہ آپ نے کیا چیز مارنی ہے what are you going to hit or where are you going to hit تو اگر میں چاہوں بغیر پریکٹس کی ہے میں کاراتے میں نہیں ہوں اور آپ مجھے کہیں کہ ماریا یہ بریک ہے اور اس کو آپ نے توڑنا ہے آپ سینٹر سے ٹیک کریں اور میں نے مار دیا تو ٹوٹ جائے گی اس سے پہلے مجھے کلاسے لینے پڑے گی کلاسے لینے پڑے گی آپ کو ٹیکنک استعمال کرنی پڑے گی ٹیکنک بھی ہے آپ آدھی ٹیکنک بتائیں میں ناظرین کو بتا دوں ناظرین نے آپ کو آدھی ٹیکنک بتائی اور اگر ہمارے یہ چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں وہ کہیں کہ ہم اپنی ماما پاپا کو ہم نے سرپرائز کرنا ہے ہم نے کوئی اینٹ توڑنی ہے تو پلیز اس چیز کو آپ نے گھر پر نہیں کرنا اگر آپ کو کاراتے کا شوق ہے آپ نیسار اٹمائلر سے آپ کا فیس بک بھی ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں مانچسٹری کے بہت سارے لوگ آپ کو بائی نیم بائی فیس جو نہیں جانتے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس چینل سے جب ہمارا یہ انٹرویو آگے جائے گا تو بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو نہیں جانتے ہوں گا تو رابطہ صرف فیس بک کے سریے ہے آپ فیس بک میں بھی میرا نمبر ہیں فیس بک میں بھی کر سکتے ہیں میرے پاس تو میں تو ڈاں میرے پاس سب کے نمبر ہوں گے جس کا بھی چاہے رابطہ کرنا چاہے میں آپ کو فوروڈ کر سکتی ہوں تو یہ تو بہت انٹرسٹنگ سی بات آپ نے کی کہ گریڈنگ کے لئے اتنا لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے جو جیسے فور ایک سیمپل میں بگنر ہوں مجھے کاراتے سیتھنا ہے تو میں وائی پیلٹ سے شروع کروں گا تو مجھے کتنا ٹائم لگے گا بلیک بیلٹ پر جائے گا وہ چار سے پانچ سال لگتے ہیں اگر ریگولر آ رہے ہیں اٹلیس 3 times a week اچھا کوئی ایج کا اس میں ہے اب ظاہرہ میں تو مچھور کر رہا ہوں تو کوئی ایج کی کٹیگوری آتی ہے یا آپ بچپن سے سیکھیں تو ہی اچھے کراتے نہیں نہیں آپ یہ never too late پھر بھی کوئی ایج ریکمینڈیشن چار سال کی بچے کی اس لیے ہم لیتے چار سال کے بچے چار سال کے بچے چار سال کے چھوٹا نہیں چار سال کا بچے کچھ بچے تیر سال کے بھی آ جاتے ہیں اس لیے کہ وہ خود توالٹ جا سکتے ہیں ہمیں پیسے جانا نہیں پڑتا پیرنٹ کو جانا پڑتا ہے اس لیے کہ جب پیرنٹ چھوٹے چلے جاتے ہیں تو پھر اگر وہ بچہ توالٹ جانا چاہے تو پھر یہ ہے کہ ہمیں تو یہ مجھے بتائی ہے یہ تو اپنے چھوٹے بچے جو واقعی بچے ہیں تو ہمارے سینئر ہیں جیسے کہتے ہیں سینئر میں یہ نظر محسوسات کے بات کے ہیں شاید وہ بھی سینئر نہیں ہیں لیکن دنیا میں اتنا خوش نہیں چکتے ہیں تو اس وقت بہت ساری بیماریاں اللہ نہ کریں کہ کسی کو مگر ایک عام چیزوں میں جیسے ڈیابیٹیز ہو جائے تو اگر کسی نے بچپن سے نہیں کیا اور اس کو ابھی شوق آیا ہے پروگرام دیکھ کے دیار آنت سینئر لیول تو کیا وہ سیکھ سکتے ہیں بالکut سیکھ سکتے ہیں بچے ایسے بھی ہیں جو لیٹ سے آتے تھے ان کے پیلنٹ تھے ایک سا 59 years old ماشا اللہ تو انگریز تھا میں اس کو بیٹھے باتیں کر رہا تھا میں نے کہا یہاں بیٹھے جائے تو آپ تو انگریز ہو یعنی کہ پب بھی جا سکتے ہو اور پول خیل سکتے ہو سنوکر خیل سکتے ہو پب میں جاتا ہوں میں شراب پیتا ہوں تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے تو میں نے کہا آپ کراٹی کو شروع کرتے ہیں میں نے کہا کہا میں نے کہا کہا کوئی بھی نہیں ہو سکتا کسی بھی عمر کے بندہ صرف بندہ کے بندیاں ہمارے پاس آئیے ایک 90 اچھا یہ بتائی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے COVID-19 کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بہت سارے چیزیں بہت سارے لوگوں کو سپرس کا مسئلہ بھی ہے دیپریشن میں جا رہا ہے کراتے کے لئے ان کو معمون ثابت ہوگا ان کا جو ابھی انوارمنٹل دپریشن چل رہا ہے اس کو سول کرنے میں بالکل ہوگا کیونکہ ان کا دماغ جب وہ بڑھ جائے گا دماغ کو بڑھا دیتا ہے بڑھ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہم جو پریشانی سے بیٹھے ہوئے ہیں تین چار مہینیوں کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑھا چاہتا ہے کہ چویں سپی ہماری نکارا ہو جاتا ہے گاڑی بھی رکھو اتنے مہینے تو زند پڑھ جاتی ہے ہم لوگ تو پھر بھی ہے نا کہ جو لوگ ہم کراٹے ماسٹرز ہیں یا کراٹے جو کرتے ہیں ماشال آٹس جس کو کہتے ہیں ہم لوگ تو ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں گھر کے اندر میں اپنی پریکٹس کرتے رہتے ہیں اپنی پریکٹس ہوگارا کرتے رہتے ہیں ایکسرسائز تو لازمی کرنی بھی شاہیے آپ کے جو ایسے کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے اچھا آپ کو خاص پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے سننے والوں کو اپنے ہی سٹریٹ کے حساب سے کچھ ایسی چیز بتانا چاہتے ہیں کہ جو ان کو فائدہ پہنچے میں سب سے پہلے تو پیرنٹس کو یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو خاص پر بچیوں کو نہ کراٹے ضرور سکھائیں کیونکہ جس وقت بچے سکول میں جاتے ہیں تو وہاں پر بولی کرتے ہیں جب ان کو پتہ لگ جاتا ہے دوسرے بچوں کو جو بلیز کرتے ہیں کہ یہ بچہ کر رہا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کوشی یہ کرتے کہ ہم اس کو فرینڈ بنائیں اپنا کیونکہ یہ کر رہا ہے تو یہ ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہوتی بچوں کے لئے تو اپنے لئے یہ ہوتی ہے کہ سیل بیوی ضرور پڑ سکتی ہے اچھا ایک چیز ایک سوال اگر کسی آدمی کو پتہ چلے کہ اس کے ہونے والی بیوی جو ہے وہ بلیک پیلت ہے تو اس کے پر فرق نہیں پڑے گا کھل فرق نہیں پڑے گا اسی بات کوئی نہیں ہے میں یہاں پہ یہ ضرور چاہوں گی جو ہماری بہنیں ہیں اور جو بچے ہیں جو ماں ہیں وہ ضرور آگے بڑیں اور آپ میں سے اگر کوئی یہاں منچسٹر میں ہے جو ارگرائز کر سکتا ہے کلاسے وغیرہ تو ضرور نسائے سمالر سے یا ماریا خان آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا بھی facebook اور یہ چینل پر جائے گا یوٹیوب چینل پر انٹرویو جائے گا اس کے ذریعے سے بھی آپ مجھ سے پہنچ سکتے ہیں آپ اپنی انکوائری پہنچا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں گے ہم اپنی کمیونٹی میں یہ ایک ہیلتھی سپورٹ ہے اس کا مطلب ماردھاڑ نہیں ہے اس کا مطلب دہشتگردی کرنا نہیں ہے یہ صرف اور صرف آپ کی ہیلتھ کے لیے ہے بھاراگ آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہمیں سنا آپ شامل ہوئے آپ کو شکریہ آپ کبھی شکریہ آپ کبھی شکریہ آپ کبھی شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ